پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصلہ باد کے لیے میٹرو بس منصوبے کا پروپر پلین بنانیا گیا ہے بسکلی یہ پانچ سو اٹھ سٹھ کلومیٹر کا طویل ایک انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہوگا جس میں پانچ سو سے زائد بسز روزانہ دس لاکھ سے زائد مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائیں گے اس کے چانچیدہ چیدہ خد و خال کیا ہوں گے وہ آج کی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کریں گے کیونکہ نوے لاکھ آبادی کا یہ شہر اس جیسے اہم پرڈکٹ کا حق دار دہرتا ہے اس کے علاوہ آج کی دوسری خبر ریلوے کالونیز کے اندر جو مفت کی بجلی یا انتہائی سستی بیجلی استعمال کرنے کا روجہان تھا اس پر آہستہ آہستہ کنٹرول پائے جا رہا ہے اب تک ملک کے اہم شہروں میں موجود ہاؤزن کالونیز کے 65 فیصد گھروں کے اوپر بیجلی کے میٹر نصب کر دیے گئے ہیں یہ بھی ڈوائرمنٹ ہے اس سے کتنے عرب روپے کی بجت ایکسپیکٹڈ ہے یہ آپ کو پروگرام کے دوسری سن بتائیں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی سب سے عام خبر کیا رب پاکستان کے تیسے بڑے شہر فیصلہ باد کے لیے انٹیگریڈڈ پبلک ٹرانسپورٹ نیٹورک کا منصبہ بنا لیا گیا ہے جس میں میٹرو بس کے نئے روٹس بنائے جائیں گے جو کہ فیصلہ باد کے لیے پہلے ہوں گے اس کے علاوہ فیڈر روٹس بھی ہوں گے کل ملا کر 35 روٹس فیصلہ باد میں چلانے کا پلان ہے جو کہ 568 کلومیٹر کی مصافت شہر کے اندر تیہ کریں گے ان روٹس کے اوپر 500 بسیں چلیں گی اور ان بسز کے ذریعے روزانہ 10 لاکھ مصافت ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پائیں گے اب 90 لاکھ آبادی کا یہ شہر فیصلہ باد جو لائل پور کہلاتا تھا واقعی اس جیسے اہم منصوبے کا حق دار ہے اب اس سارے نیٹوک میں سے تین اہم روٹس جو میٹرو بس کے طرز پر بنیں گے وہ 70 عرب روپے کی لاغت سے بنیں گے اور ان کی جو لیندھ ہے تقریباً 72 کلومیٹر ہوں گی اب یہ جو منصوبے ہیں یہ فیلحال ADB Asian Development Bank سے لون لے کر بنائے جائیں گے اس سلسل میں پنجاب حکومت پنجاب کا مارس ٹرانزیٹ کا ادارہ جو ہے مارس ٹرانزیٹ آتھارٹی اور دیگر ادارے اپس میں گفتو شنید کر رہے ہیں پلانز فائنلائز کیے جا چکے ہیں ملٹی ڈیمنشنل سروے کیے گئے ہیں اب جو میٹرو بس کے تین روٹس پرنے ہیں فیصلہ بات کے اندر وہ ایک کمال پور بوٹر ووئی انٹرچین سے لے کر سمندری بائی پاس تک بنے گا دوسرا ہم روٹ نڑوالا اڈا سے لے کر ستیانہ روٹ مچھلی مڈی تک جائے گا جبکہ تیسر روٹ جھنگ روٹ کو جڑا والا سے جوڑے گا اب یہ اس شہر کے لیے اس لیے بھی عام ہے کہ اس کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اس آبادی کے اندر کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام سرے سے ہے ہی نہیں اتنا ہم شہر اتنا بڑا انڈسٹیل ہب آج بھی چنچی رکشوں یا پرانی ویگنوں یا بسوں کے ذریعے چلائے جا رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ اسی سال شروع ہو اور لوگوں کچھ آسائش بھی ہو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کی صوبائی حکومتیں اپنے اپنے بڑے شہروں کے اندر یہ پروگرام لاہور نے اس کا آغاز کیا شاہباز شریف کے ٹنیور میں اس کے بعد پھر راولپنڈی آیا پشاور آیا کراچی آیا اب فیصلہ باد اور کوئٹا شہر کے لیے بھی یہ تمام پلاننگز کی جا رہی ہیں جو کہ امید ہے انشاءاللہ اس سال کے اندر کسی بننے ضرور لگیں گی کسی مقام تک پہنچیں گے اب یہ فیصلہ باد کے میٹرو بسز کے تین روٹس ہیں ان کا ایک سینٹر پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ حلال احمد چوک ہے اس پر تین روٹسیں آکے انٹرسیکشن کے ذریعے ایک دوسرے کو ٹچ کر کے گزریں گے یہ بہت اہم ہے کیوں؟ ایک روٹ کے مسافر نے اگر کسی دور افتادہ دوسرے روٹ پہ جانا ہے تو وہ اس حلال احمد چوک کے اوپر اتر کر کسی دوسری بس کو لے سکتا ہے لاہور کے اندر بھی ایسے منصوبہ بنایا گیا تھا جو لاہور کے شہری ہیں وہ اگر کبھی گزریں تو ایم ایو کالیج کے اوپر انہیں ایک راؤنڈ آباؤٹ سا نظر آتا ہے گول دائرہ ہے میٹرو بسز کے لیے تو پرالک یہی تھا کہ جو فروز پر روٹ پہ بنے ہوا میٹرو بس کا روٹ ہے وہ فروز پر روٹ سے آئے گا اور شادرہ تک جائے گا دوسرا ملتان روٹ کے اوپر جو میٹرو بس کا منصوبہ بننا تھا وہ بھی گزرتا ہوا اسی راؤنڈ آباؤٹ سے گزر کر ڈیرہ گجرہ تک کا جو سٹاپ ہے وہاں تک جائے گا تو جس مسافر نے ملتان روٹ سے شادرہ جانا تھا وہ ایم ایو کالیج اتر جاتا وہاں سے دوسری میٹرو بس لیتا جو کہ فروز پر روٹ سے آئے گا شادرہ چلے جاتا لیکن بدقسمتی سے لاہور والوں کو جلدی چڑی اور الیکشن کا سیزن تھا تو کیا یہ کیا گیا یہاں پر میٹرو ٹرین بنا دی گئی اب میٹرو ٹرین کے مسافر اور میٹرو بس کے مسافر کسی ایک جگہ پر مشکل سے جمع ہو پاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جب ہم لوگ اپنے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے ہیں اگر ہم لوگ لاہور کے اندر یہ میٹرو بس منصوبہ ملتان روٹ پر بناتے ہیں تو یہ چار گناہ سستہ بندتا یعنی جس منصوبے کے اوپر ہم لوگ نے تقریباً ڈھائی سو سے تین سو ارب روپیہ لگایا ہے وہ منصوبہ بحشتانی ہم لوگ سو ارب روپیہ میں بنا لیتے اور باقی بچے پیسوں سے ہم فیصلہ باد کی منصوبے بناتے ہیں ہم کسی اور بڑے شہر کی منصوبے بنا سکتے تھے تو اب حکومت فیصلہ باد کو میٹرو ٹرین کیوں نہیں دے رہی کہ جو منصوبہ فیصلہ باد میں ستر ارب روپے میں بن جائے گا وہی اگر ہم میٹرو ٹرین بنا جائیں گے تو تین سو ارب روپے میں بنے گا تو یہ وہ سبق ہے جو پنجاب حکومت نے بہت مہنگی کاؤس دے کر سکھا ہے آئے چلتے ہیں آج کی دوسرے عام خبر کیا ریلوے کالونیز میں گھروں کے اوپر ایس اٹ بجلی کے میٹرز نہیں ہوتے تھے اور رہائشیوں کو بہت سستی بجلی ملتی تھی جبکہ ریلوے خود بلک کے اندر مہنگی بجلی خرید کر اپنے ملازمین کو سستے بجلی دیتا تھا اس ایشو کو اٹھایا عمران خان کے دور میں آزم سواتی اس وقت میسٹر تھے دوزار اکیس کے آخر میں ایشو اٹھایا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ ایک سال کے اندر پورے پاکستان کی تمام ریلوے ہاؤزنگ کالونیز میں موجود چھبیس ازار چھے سو گھروں کے اوپر بجلی کے میٹر نسک کے جائیں گے اس وقت دو ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا تھا ریلوے کو ان میٹرز کے نسک ہونے کے براہ سے سب میٹرز لگے ہوئے تھے پراپر متلکہ کمپنی کا میٹر نہیں تھا تو اب ان میں سے سترہزار تین سو پڑیتر گھروں کے اوپر پراپر میٹر نسک کر دیئے گئے ہیں اب ان گھروں میں آنے والے بجلی کا بل متلکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی کے دفتر میں جمع کروائیں گے ناکرم کی تنخواہ سے بہت تھوڑی سی امانٹ جو پہلے کرتی تھی اور امید ہے کہ 65 فیصد کی تنصیب کے بعد باقی 35 فیصد جو گھر ہے وہ بھی اسی سال کے آخر تک کور کر لیے جائیں گے منصوبتہ 2022 کے اندر تمام گھروں کے اوپر میٹر لگانے کا لیکن حکومت چینج ہوئی اور ویسے بھی پاکستان میں کہاں ٹائم لائنز میٹ کرنے کا رواج ہے اب لاہور کی تمام جتنی ریلوے کارنریز ہیں فیصلہ باد کی پشاور کی ہیدر آباد کی کراچی کی راولپنڈی کی گجرانوالا اور جہلم کی ان بڑے شہروں کی جو ریلوے ہاؤزنگ کالنیز کے اندر تمام گھروں پر میٹر نصب کے راسوں کے ہیں دور دراز کے چھوٹے شہر ضرور رہتے ہیں وہ بھی چھوٹے اس طرح نہیں ہوں گے مثلا سکھر ایک بڑا شہر ہے اس طرح کے کچھ اور شہر ان پر بھی تنصیب کے بعد امید ہے ریلوے کو کم سے کم چھے عرب روپے کا فائدہ ہوگا کیوں اس دوران بیگلی قیمتوں میں تین سو فیصد تک اضافہ ہو چکا ہے تو پہلے اگر ریلوے کا خسارہ دو عرب روپے تھا تو چھے عرب روپے آٹومیٹک ہو جانا تھا تو اگر ہمارے ادارے اپنے ہاں اس طرح کے لیکجز بند کریں تو یقین کی دیئے یہی سرکاری ادارے بہت حد تک اپنے قدموں پر کھڑے کیا سکتے ہیں اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا ان کے ملازمین کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ادارے چلتے رہیں گے تو ملازمین کو تنخائر پینچن ملتی رہیں گے اگر ملازمین اس ہردرمی پر اڑے رہیں کہ جناب ہمیں یہ مراد ضرورت سے زیادہ ملیں تو ادارہ بند ہوگا پھر آپ کہاں جائیں گے لازمین یہ آج کے اپیسوڈ اپنے میزمان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وآلہ